پاکستان میں جزام کے مریضوں کے علاج کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والی ڈاکٹر روت فاؤ کو ہم سے پچھڑے پانچ پرس پیٹ گئے ڈاکٹر روت فاؤ آٹھ مارچ نیسو ساٹھ کو پاکستان آئیں تو جزام کے خاتمے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی انہوں نے ابتدام میں جزام کے مریضوں کے علاج کے لیے اسی بستروں پر مشتمل ہسپتال قائم کیا بعد ازاں انہوں نے میری ایڈلیٹ لپریسی سینٹر ہسپتال کے بنیاد رکھی جو جزام کے مریضوں کے علاج کے ساتھ ساتھ ان کے لواحکین کی مدد بھی کرتا تھا ڈاکٹر فاؤ نے جزام کے مرض پر قابو پانے کے لیے پاکستان کے مختلف اور پسماندہ علاقوں کے دورے کی اور وہاں تیبی عملے کو تربیت دی ان کا مقصد لوگوں کی دلوں سے کوڑ کا خوف نکالنا تھا جس کے لیے انہوں نے انتک محنت کی ان کی کاوشوں کے بدلت 1996 میں عالمی ادارہ صحت کی جانب سے پاکستان کو جزام کے مرض پر قابو پالینے والے ممالک میں شامل کر لیا گیا تھا اس کے علاوانہوں نے گریب و نادار افراد کے لیے ایک اور خطرناک مرض ٹی بی کے علاج کی بھی سہولیات فراہم کی ڈاکٹر فاؤ کے جزام کے بریزوں کی خدمات کے اطراف میں حکومت پاکستان نے عزازی مشیر برائے جزام مقرر کیا گیا انہیں آگا خان گنیورسٹی نے عزازی ڈگری ڈاکٹر آف سائنس سے بھی نوازا ان کے گران قدر خدمات پر حکومت پاکستان جرمنی اور مطدد آدمی اداروں نے انہیں مختلف معتبر عزازات سے نوازا جن میں نشان قائد آدم حلال پاکستان حلال انتیاز جرمنی کا دی کمانڈر کروس آف دی آرڈر آف میرٹ بیڈ سٹار دنیا کا دوسرا بڑا ایوارڈ رامون مکسے سے اور مطدد دیگر عزازات شامل ہیں بلوز خدمات کے نتیجے میں پاکستان کی مدر ٹریزا کے نام سے مشہور ہونے والی یہ مسیحہ دس اگست دو ہزار ستارہ کو جہانے فانے سے کوچھ کر گئے تھی